السلام علیکم کیا حال چلے میری یوٹیوب فیملی کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں لے کے آئی ہوں بلغمی خانسی کا جن کو بہت زیادہ بلغم ہوتی ہے ریشہ جمع ہوتا ہے بلغمی خانسی کے لئے ہم کیسے بنائیں گے میں نے ایک دیشکی لے لیے چولے کو ہم آن کریں گے میں نے آن کر دیا ہے اس کے لئے ہم لیں گے دو کپ دو گلاس سری دو گلاس پانی یہ دو گلاس میں نے پانی رکھائیں دو گلاس پانی لے گے میں نے یہ پانی ڈال دیا اس کے اندر اب دوسرا گلاس ڈالوں گی یہ دیکھیں دو گلاس میں نے پانی ڈال دیا اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے جنجر ون ٹیبل سپون جنجر فریش ادرک پاورڈر نہیں ڈالنا فریش جنجر ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون جنجر ڈال دی میں نے ادرک ڈال دیا ہے اور دو بنانا دو کلی ون ڈال دوں گے یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ دوسرا ایسا کہ آپ کو بتا سکتا ہوگا کہ جو ریشا ہے رشا جو ایسی چیز ہے کہ ایک تو آپ کو تکلیف دیتا ہے اندر آپ کو جن کے اندر رشا ہے وہ رشا تکلیف دیتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جتنا پرانا رشا ہوگا میں نے اس کو ڈھام دیا ہے رشا کیا رشا جو جن کے اندر رشا زیادہ ہوگا وہ رشا خون نہیں بننے دیتا اور کیا جن کو بہت زیادہ رشا ہو ان کے لئے یہ کعوہ بہت اچھا ہے اور مجھے ضرور بتائیں کیسا ہے یہ اس میں کیلے دو عدد گئے ہیں پانی دو گلاس ہم نے ڈالا ہے اور فریش چنجر ہم نے ڈالی ہے ادرک ون ٹیبل سپون اس کو یہ ہے دو گلاس پانی کا جب ہاف کا پرہ جائے گا یہ کعوہ ہمارا ریشی والا کعوہ ہمارا تو پھر آپ نے اس کو سٹین کر کے آپ نے پین لے رہا ہے اور یہ بھی رات کو کھانے کے بعد آپ نے پیننا ہے اس میں بھی تھنڈا پانی آپ نے یوز نہیں کرنا دن کو یہ کعوہ نہیں پینا یہ کعوہ جب بھی پینے رات کو بنا کر پینے اور یہ میں نے خود اپنے اوپر اپلائے کیا ہے میں نے پیا ہے مجھے اس سے بہت فرق پڑا ہے اور میں نے بہت سارے اپنے فرنڈز کو بتایا ہے ان کو بھی بہت فرق پڑا ہے اور اس سے بہت زکون آتا ہے یہ پینے سے دن کو اس لیے نہیں کہ کعوہ پینا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھنڈی گرم چیزیں کھاتے رہتے ہیں ٹھنڈا پانی بھی پی لیتے ہیں ٹھنڈی کوئی فریش کی ٹھنڈی چیز بھی کوئی کھا لیتے ہیں تو یہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جب بھی پیئیں رات کو بنا کے یہ کعوہ پیئیں اور دو گلاس کا جب ہاف کپ رہ جائے گا آپ نے اس کو چھان کے پی لینا ہے اور اس کے اوپر جب کعوہ رات کو پیئے بچہ ہے بچی ہے چاہے جتنا کوئی بزرگ ہے گھر میں آپ وہ بھی پی سکتے ہیں ان کو بھی پلا سکتے ہیں یہ اس کا میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں اس کا یہ ہے کہ ریشہ بلغم جو ہماری بن جاتی ہے ریشہ بن جاتا یہ نکل جائے گا آپ نہ وارمٹنگ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کعوہ پیئیں گے جو بی پی کے پیشنٹ ہے وہ روز نہ پیئیں بی پی کے پیشنٹ روز نہ پیئیں اور جن کا بی پی جن کو پتا ہے کہ ہمارا بی پی نارمل ہے وہ ڈیلی پی سکتے ہیں یہ دو تین بار بی پی والے بھی دو تین بار جب پیئیں گے تو آپ کو افاقہ خود ہی پتا چل جائے گا کتنا فرق آپ کو پڑے گا اس سے یہ ہے کہ آپ کو وارمٹنگ یا تو وارمٹنگ ہو جائے گی اس میں آپ کا ریشہ نکل جائے گا ناک کے ذریعے جیسے فلو ہمیں ہوتا ہے ناک کے ذریعے نکل جائے گا موں کے ذریعے جب ریشہ جمع ریشہ ہوگا وہ نکلے گا تو آپ نے ریشہ باہر نکالنا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اس کاوے کو پی کے رات کو پی کے آپ نے بالکل بھی تھنڈی چیز فرش کی کوئی بھی تھنڈی چیز تھنڈی آئس کریم تھنڈا پانی بلکل نہیں پینا اس کا یہ پریز ہے کیونکہ اس لئے یہ کاوہ جنجر ہمسالوں میں یوز کرتے ہیں کیلے بچے اسی کھاتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بہت ہی مجرب یہ کاوہ ہے یا پیئیں گے آپ کو خود اس کا فرق محسوس ہو جائے گا بلکل بھی کسی تھنڈی چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ دیکھیں جیسے ہمارا کاوہ اور آپ نے ہلکی آنچ بے کاوہ بنانا ہے یہ اچھے وال آئے گا میں آپ کو پھر بتاؤں گی جن لوگوں کو بی پی ہیں یا جو لوگ بی پی کی میڈیسن لیتے ہیں لوگ میڈیسن بھی لیتے ہیں طرح طرح سے میڈیسن لیتے ہیں کسی کو ہر طرح کی میڈیسن ہے جو لوگ لیتے ہیں تو وہ میڈیسن پہلے لے لیں نیم گرم پانی سے میڈیسن پہلے لیں گے اور پھر بعد میں یہ اگر جن کو ریشہ کے سیرپ سے نہیں رام آرہا کسی چیز سے ان کو رام نہیں آرہا یہ والا کاوہ آپ بنا کے ان کو دیں تو بہت فرق پڑے گا آپ کو خود ہی پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جب پہلی دفعہ پییں گے تب بھی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا پانی کا اس لیے منع کی ہے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی چیز سے منع کی ہے کہ آپ پھر وہ اس کاوے کا اثر نہیں ہوگا یہ کاوہ پینا جب آپ نے منع کے تو اس کا خوب ارک نکلے گا ادرک کا اور کیلے کا یہ آپ اس میں یک جان ہو جائیں گے تو پھر آپ کو جب آپ پییں گے کاوہ تو آپ کو خود فرق محسوس ہوگا اور آپ نے ٹھنڈی چیز اس لیے کہ اس کاوے نے جا کے اپنا اندر اثر کرنا ہوتا ہے جمعہ ریشہ اندر سے نکالنا ہوتا ہے یہ کاوہ وہ اپنا اثر دکھائے گا اور ٹھنڈی چیز آپ نے بالکل نہیں لینی ٹھنڈا میں نے بتا دیا پہلے بھی کہ پانی ٹھنڈا آپ نے اس میں اس کی اوپر نہیں استعمال کرنا اس لیے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا کہ یہ پھر اپنا اثر نہیں دکھائے گا جو جو بھی یہ کاوہ بنا کے پییں گے مجھے کمنٹس ضرور کیجئے گا مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا میرا یہ ٹوٹکا میرا یہ کاوہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی مجھے تو فائدہ ہوا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں کہ سب کو فائدہ ہو اور جو تکلیف میں ہیں جن کو تکلیف ہے وہ اس سے صحت یابی ان کو ملے میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو نوٹفیکشن آپ کو ملے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کاوہ پک رہا ہے یہ دیکھیں اور جب آپ کاوہ یہ پیئیں گے آپ کو بالکل ادرک کا ٹیسٹ آئے گا ادرک ہر گھر میں یوز ہوتی ہے ہر چیز میں ادرک کا جب سبسکرائب بناتے ہیں تو اس میں ادرک کا استعمال کرتے ہیں یہ جیسا دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا یہ کاوہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو سٹین کر لوں گی اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اب میں اس کو سٹین کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا ایک کپ رہ چکا ہے اس کو ہم آف کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ کلر آ جائے گا اور اس ٹیسٹ پلکل اس میں ادرک والا ٹیسٹ آئے گا رات کو آرام سے اس کو پی کے آپ نے سو جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ کلر آ جائے گا اس کلر میں ہمارا کاوہ آ جائے گا یہ کلر ہمارا اس کلر میں آپ نے اس کو رات کو پی لینا ہے اور آپ کو بہت آرام آئے گا یہ پی کے بہت سکون ملے گا اکثر ہوتا ہے نا ریشہ ریشہ کے بہت سے انسان راستاری سو نہیں سکتا راستاری خانسی کرتا رہتا ہے اور انسان تنگ ہوتا ہے یہ ریشہ انسان کا خون نہیں بننے دیتا اور اس سے بڑی خون کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس وہ بھی بڑا مسئلہ بنتا ہے جن کو خون کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھا بہت ہی آزمودہ یہ کعوہ میں نے آپ کو آج بتایا جو جو بنائے کعوہ مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا کیسے لگی میری یہ ریسی پی آپ ضرور بنائیں اس کو پیئے اس میں بلکل کوئی میٹھا میٹھا نہ آپ نے شگر ڈال لی ہے نہ آپ نے شکر ڈال لی ہے نہ ہی آپ نے گھوڑ ڈال لی ہے کیونکہ کیلہ میٹھا ہے اور کیلے کا مسکہ ہوگا ویڈیو کیسے لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ